میں جب نائن کلاس میں تھا نا تو ہم فیزکس پڑھتے تھے تو اس فیزکس میں کچھ ایکویشن تھی ایکسلیریٹر یعنی اس طرح کہتے ہیں اردو میں اس کو ایکسلیریشن کو اگر آپ ایک مسلسل سپیٹ سے چلتے چلے جا رہے ہیں ہم نے تھوڑا پڑا مگر خاندانی دریگے سے پڑا کیونکہ نقل نہیں کرتے تھے نا اور ایسے ٹیچروں سے ہمارے بھائی نے ہٹوا دیا جو ڈٹے لگوارے تھے تھوڑا سا پڑا مگر کیا پڑا الحمدللہ خاندانی تو وہ آپ مثال کے طور پر نوے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آپ مسلسل چلے جا رہے ہیں تو آپ کی جو ایکسلیریشن ہے اس کا ریشو کیا ہے زیرو ہے یہ بات آج نائن کلاس کے طلبہ کو معلوم بولو بھائی نہیں وہ کہہ رہے ہیں اتنی سپیٹ سے جا رہا ہے پھر بھی زیرو بھائی بڑھ نہیں رہی یہ سپیٹ میں کیا کرتا تھا جب ہم نے فیزیس کی ایکیویشن پڑھی کہ پروڈیکٹائل حرکت کیا ہوتی ہے پینتالیس کی ڈگری سے بھیگا جائے تو دور سے دور جائے گی پھر اتنے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہم چلیں گے تو پھر یہاں اتنی دیر میں وہاں پہنچیں گے تو یہ کیلکولیشن ہم پڑھ کر پھر اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کو میں اپنے طور پر اپلائی کرتا تھا ہماری پھپو رہا کرتی تھی شاہ فیصل کولونی ہم جایا کرتے تھے ڈی ایٹ میں اس وقت ڈی ایٹ ایک مزدہ تھی اب تو ڈی ایارہ کا نام بہت ہے تو جب وہ ڈی ایٹ چلتی تھی میں اس کے میٹر کو دیکھتا تھا اور انتازہ لگاتا تھا یہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیٹ سے چل رہا ہے اور پھر میں اس کا ریشو نکالتا تھا کچھ دیر اتنے کلومیٹر کچھ دیر اتنے کلومیٹر تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے جب ہم وہاں پہنچتے نا شاہ فیصل کولونی تو میں اس کی رفتار سے پھر فاصلہ نکالتا تھا بیٹھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر سے ہماری پھپو گھر کتنے کلومیٹر ہے اور یہ بہت آسان ہے لیکن آج نائن کلاس کے کسی تعلیم کو آپ کہو وہ کہے گا کیسی پاگل میں کوئی امریکہ کا سائنسزان تھوڑی ہوں وہ کہے گا میں مجھے کہ سائنٹس سمجھا ہوا ہے بھائی ایکویشن تو ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے نا اتنی بے معذرت کے ساتھ سب کی سب ایسے نہیں ہے بھائی اچھے پڑے لکھے بھی ہیں اتنے بے وقوف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیزیس میں فارمولا لکھا ہے نا یہ امتحان میں جو سوال آئے گا نا اس پہ تو اپلائی ہوگا میری پریکٹیکل لائف سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں پھر ہم نے جب دائرے کی ایکویشن پڑھی نا کرف ٹرگنومیٹری جب ہم نے پڑھی تو میں نے پھر زمین کا جو پورا مہور ہے وہ نکالا کہ زمین کتنی یعنی اگر ہم زمین کو ناپے اوپر سے تو کتنی ہوگی وہ پھر میں نے یہ نکالا بیٹھ کے کہ زمین کتنے کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے بولو بھائی گھوم رہی ہے تو میں اپنے اس طلبہ کو کہا کرتا تھا کہ ہم پھر مزاق کرتا تھا ان سے میں کہتا ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی ہم یہاں نہیں ہیں سات کلومیٹر آگے جا چکے ہیں زمین تو گھوم رہی ہے نا کہتے کیوں بھائی ہم تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں کہتے بھائی وہیں کھڑے ہوئے تھے اب وہیں کھڑے ہوئے کیونکہ زمین چوبیس گھنٹ جب آپ نے زمین کا مہور نکال لیا کہ اتنا ہے پھر آپ نے یہ بھی نکال لیا کہ چوبیس گھنٹے میں زمین اتنے کلومیٹر فاصلہ تے کرتی ہے تو زمین کی سپیٹ سامنے آئے گی کہ نہیں آئے گی آپ کے یار کیا مسئلہ ہو گیا آئی گی نا جب آپ کو فاصلہ بھی پتا چل گیا کہ کتنا ہے اور یہ بھی پتا چل گیا کہ ٹائم کتنا لگ رہا ہے چوبیس گھنٹے لگ رہے ہیں زمین کو ہم جس پوائنٹ پہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے بعد گھوم کے دوبارہ وہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے دو باتیں پتا چل گئے تو تیسری بات نکالنا تو بہت آسان ہے نا فورا پتا چل جائے گا کہ ہم ایک منٹ میں کہا ہوں گے اور ایک سیکنڈ میں کہا ہوں گے تو یہ کیلکولیشن کر کے میں اپنے جو کلاس فیلوس نے ان کو بتاتا تھا کہ ایک سیکنڈ بعد ہم اتنے کلومیٹر آگے جا چکے ہوں گے کہہ رہے نہیں ہم وہی کھڑے میں ہیں کہ تم مخنچو ہو مخنچو کے مخنچو ہی راؤ گے ان سے ان سے میں کہتا تھا کہ تم کیا ہو مخنچو ہو اور مخنچو کے مخنچو ہی راؤ گے یہ اسکول میں ہمارے تعلیم کا حال ہے کہ فیزیس کی ایکویشنز پڑھ پڑھے گے یہ نہیں پتا ہو یہ بات سمجھ میں نہیں آ وہ سمجھتا ہی مجھے کہتے تھا تم سائنسدان ہو مجھے وہ لڑکے گئے میں کہہ تھا بھائی ہمیں تو مجھے تم سائنسدان ہو بہت بڑی تمہاری کیا ہے تحقیق ہے میں کہہ تھا تحقیق کیا یہ ایکویشن لکھی ہوئی ہے سامنے لکھی ہوئی ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے بھی تم نے خود فارمولہ حل کیا ہے تو یہ اسکولوں کا جو ہمارا سسٹم ہے نا وہ سائنٹس پیدا کر ہی نہیں سکتا جو ایکویشن رٹا لگا کے بھی جس کی سمجھ میں نہیں آرہا ہو اچھا پھر ہم یہ بھی حساب لگایا ہم نے کہ یار اگر ہم ایک سیکنڈ میں اتنا فاصلہ اس کائنات میں تیہ کرتے ہیں پھر زمین آپ کو بتا ہے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے کہ بھائی یہ زمین جو سورج کے گرد تو گھوم رہی ہے نا یہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے پھر یہ دل میں خیال آیا اب طلبہ مجھے کہتے تھے کہ یار امتحان کی تیاری کرو پڑھو رٹا لگاؤ یہ کیا فضول چیزیں لے کے پر میں کہا بھائی یہی تو ہے اس میں تو مزا ہے تو ہم نے کیا کیا طلبہ کو چھیڑنا شروع کیا ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو زمین ہے ایک تو ہم گھوم رہے اتنی سپیڈ سے تو اس کائنات میں ہم جو سورج کے گرد سفر کر رہے ہیں اس کی سپیڈ کتنی ہے ہم جو زمین ہمیں تھکا لے کے خلا میں توڑ رہی ہے اس کی بھی ٹھیک ٹھا کی سپیڈ ہے وہ بھی کئی ہم نے نکالی تھی کہ ایک سیکنڈ میں اتنا آگے تک بھاگ جاتی ہے تب ہی تین سو ساٹھ دنوں میں گھوم کے واپس آ جاتی ہے تو یہ تو کوئی سائنٹس کی بات نہیں ہے آپ میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہوں گے یہ اچھا گمان ہے لیکن میں یہ اعز کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے سٹڈنٹس کو یہ چیزیں کیوں نہیں آتے آتی اس لیے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ ایمانداری سے بولو بھائی نہیں پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں میتھ میٹیس کے تعلیمی کا حال دیکھیں آپ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مولویوں کی خرابی نہیں ہے یہ آپ کا اپنا سسٹم خراب ہے اس سسٹم میں سائنس دان پیدا اس میں کوئی انسان کا بچہ پیدا ہو جائے یہ بھی بڑی غنیمت ہے اس پہ شکر ادا کرو کہ کیا پیدا ہو جائے کیونکہ وہ جب وہ ٹیچروں کو دیکھتا ہے کہ دھاند لیا کر رہے ہیں تو ٹیچر سے کیا سیکھتا ہے کرپشن سیکھتا ہے